موسیقی شان پاکستان کی شان شاب باش ارشد ندین پیرس اولمپکس میں نئی تاریخ رقم پاکستان نے چالیس سال بعد سونے کا تمغا جیت دیا جیولن تھرو مقابلے میں ارشد ندین نے بانوے آشاریہ ستانوے میٹر کی تھرو کر کے نیا ریکارڈ بنا ڈالا شاندار پتہ پر سجدہ ریز ہو گئے سبز ہلالی پرچم لے کر اسٹریڈیم کا چکر لگایا آٹھ اگز زندگی کا یادگار دن رہے گا یقین تھا کہ بہترین پرفارم کروں گا ارشد ندین کی میڈل جیتنے کے بعد آج نیوز سے خصوصی گفتگو سونے کے تمغے کے ساتھ چودہ اگز مانانے کا اعلان کہا حکومت کرکٹ کی طرح دیگر کھیلوں کو بھی فوقیت دے ایک ادارہ پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت کرتا ہے عدالتی فیصلے نے مردہ سیاسی جماعت کو سیاسی فائدہ دیا ایسا فیصلہ دیا جس کی آئین میں مجھ جائش نہیں سیٹیں ٹوفیوں کی طرح بانٹی گئی بلاول بھٹو کی تنقید کہا ہماری عدلیہ ڈیم بنانے اور ٹیمانٹر کے نرخ بھی تیہ کرتی ہے اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران اوپوزیشن کا شور شرابہ ہمیں اپنی تلخیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے قومی معاملات پر ہم سب کو ایک پیچ پر آنا ہوگا مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں سارے خیال کہا ایوان میں سب کو مل کر عوام کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے وزیراعظم شہواز شریف کا دورہ کراچی فوڈ این ایگری کلچر ایکسپو میں شرکت خطاب میں کہا پاکستان میں زرعی برامدات میں اضافے کے وزی مواقع ہیں زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی ہے وزیراعظم کی وزیراعلا سندھ سے ملاقات وفاق اور سندھ کے مختلف معاملات پر گفتگو حکومت اور جماعت اسلامی میں مہائدہ تے حافظ نیمو رحمان کا راولپنڈی مری روڈ پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کہا دھرنے سے اپنے اہداف حاصل کیے مہائدہ کر کے حکومت کو وقت دیا مہائدے پر عمل ہوا تو پینتالیس دن میں نتائج نظر آئیں گے عمل درامت سے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسز میں نجات ملے گی عمل نہ کیا تو دھرنا پھر شروع ہوگا دائیں بازو کی سیاست کا واضح اروج ہے نئے غیر یقینی چیلنجز نے سیکیورٹی کو مزید غیر مستحقم کر دیا طاقت کے مقابلے نے بلوک کی سیاست کا خچہ بڑھا دیا اس حق دار کا خطاب کہا دنیا اور پاکستان ایک گہری تبدیلی سے گزر رہی ہیں ہر نئی سیاسی یا انتظامی ذمہ داری سفارتکار کو چیلنج کرے گی ایران کو شاہین مزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں پاکستان نے بنگلہ دیش میں مظاہروں سے متعلق بھارتی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دی رپورٹس بھارت کے پاکستان کے بارے میں ذہنی جنون کی اکاسی قرار ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں کہ آسف مرچنٹ سے متعلق امریکہ سے تفصیلات کے منتظر ہیں سلامتی کانسل سے مشرق وستہ میں ممکنہ جنگ روکنے کا متعلقہ پیسل مسجد میں تمام کی ادائیگی نماز جمعہ کی ادائیگی کے وقت امام مسجد نبی ڈاکٹر صلاح بن محمد میں امامت کی اور خطبہ جمعہ دیا نمازیوں کی بڑی تعداد موجود اور ملک پھر میں جشن آزادی کی تیاریاں اور روج پر جگہ جگہ سبز ہلالی پر چمہ کی بہار جشن آزادی پر بچے بڑے بزرگ سبھی پرجوش اور آئیشی سامان کے سٹال سچ گئے